مزد سامنگرامی مزد سید خدا با شکیسر منظور سنشاہ کوٹ ادو علی وارز ڈکو اور محمد زفر عباس کومی اور اس کے علاوہ اور علماء و ذاکرین سائس رجب کو یہ جبہر پور میں ملز فیضہ منعقد ہو رہی ہے بعد از نماز زورین اور یہ جشن ملوک دے قابہ دس یارہ رجب کی درمین شب کو جبہر پور میں یہ منعقد ہو رہا ہے اس میں خدا فرما رہے ہیں ذاکر منتظر مہدی لاو اور ذاکر البیت قاضی مسیح باز جو بھی آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں اور ذاکر ساجد رہی ساجد یہ کتاب فرمائیں گے دس یارہ رجب کی درمین شب کو جبہر پور میں یہ جشن منعقد ہو رہا ہے اب میں نرخواست کر رہا ہوں ذاکر البیت قاضی مسیح باز صاحب سے کہ وضع میں ممبروں اور فضائل و مسائد محمد و آل محمد بیان کرو بر محمد و آل محمد بلانتر صلوات محمد و آل محمد ذات بلانتر صلوات خوشنو دیئے امام زبانہ بلانتر صلوات خوشنو دیئے جناب سیدہ سلام علیہ بلانتر صلوات خوشنو دیئے امام زبانہ بلانتر صلوات بانی مجلس آزرین مجلس ذیسیت و سلامتی واسطے بلانتر صلوات خوشنو دیئے امام زبانہ بلانتر صلوات میں امام حسین بادشاد آدنہ جیہاں گداغر وسیم عباس گداغری وست حاضر خدمت پاک حسین دی گداغری ہے لجپال والی کربلا اڈبلہ لجپال جندیت جتیے جو رزق موجود ہے سرکار امام حسین دی ذات تے ایک دفعوت صلوات پڑھو اللہ علیہ بلانتر صلوات چکوال اللہ مجمع بڑا عظیم مجمع ہے تُسا گھاٹ کوئی نہیں تُسا بہت سارے ہو نیتہ لے تب پانچ جی بڑے ہو اگر میری تُسا ریکویسٹ من من جو میں تُعرہ مہمانا اگر تُسا پچھو اٹھیں اگوہاں من جو تک اتنی اچھی گال تھی ویسی آؤ ذرا تھوڑی جی مہربانی کرو اگوہاں من جو مہربانی دیواراں لے تُسا اٹھیں آؤ بی جان بزرگوں کو باہ منڈے ہو جوانا کو اگوہاں منڈے ہو اگوہاں من جو اگو تشریف گرناو آؤ من جو یار آؤ من جو یار بڑی مہربانی تو بڑی بڑی ہو رہ گئے آ جاؤ خیتھے آ جاؤ میں اللہ دی قسمے کو جن ہی آدھا اگر تُسا ہی تھا آؤ من جو میں اگے کناہ کو جاکے ساری زندگی نہیں ہو گئی تھا ہی پڑھ دے چاچا کو لاح ملی اصا زاکری کو جاک سکتے توڑی بڑی مہربانی چلو جڑے بزرگ او باہ من تے نوجوان اگوہاں گئے اجادت ہے ربائی ایک سنو میں علی دے قدمے قبولیت ہے علی عبادت دی جان بڑھ دے توجہ ہے علی دے قدمے قبولیت ہے علی عبادت دی جان بڑھ دے علی زمانے دی زیب و زینت علی شرافت دی شان بڑھ دے بڑی مہربانی بڑی مہربانی زندگی ہو جائے شاعر بیٹے ہو سرائے کی دہ ذرا خوبصورت انداز رکھائے علی دے قدمے قبولیت ہے علی عبادت دی جان بڑھ دے علی زمانے دی زیب و زینت علی شرافت دی شان بڑھ دے علی دا منکر خدا دا ویری نہیں توجہ داری میرے پاس ہے علی دا منکر بھئی جان گلہ سچیاں علی دا منکر خدا دا ویری خدا دا ویری شیطان بڑھ دے علی دا منکر خدا دا ویری خدا دا ویری سر چوائے شیطان بڑھ دے علی جے سمٹے تبید نکتہ علی جے کھل رے قرآن بڑھ دے ہاتھ بلان کر گے ہائے نری میں نوکہ رہا میں نوکہ رہا زندگیوں میں تو آلی علی زمانے دی زیب و زینت علی شرافت دی شان بڑھ دے علی دا منکر خدا دا ویری خدا دا ویری بڑی مہرمانی شیطان بڑھ دے علی جے سمٹے تبید نکتہ میرا مولا تیری بڑی مہرمانی تُو اپنا موالی بڑھ دے اللہ میاں تیری بڑی مہرمانی تُو علی دے مندن علا بڑھ دے اللہ تیری بڑی مہرمانی زاگو علی جی ہاں پیر دیتا ہی علی جے سمٹے تبید نکتہ علی جے کھل رے قرآن بڑھ دے اے چاندر پہلی دا چاندر پہلی دا اے پہلی دا چاندوں دا کسو تک مہرمانی بابا تری تک یا انہ تری تک اے چاندر پہلی دا چودہ توڑی علی جے چہرے تے گرد گھوم دے یا توڑی مرضی ہے زندگی ہوئے نوجوان چا چا بندے مجلسے چھ بلے دے چنگے لگ دیں بندے قبرستانے چھوپ چنگے لگ دیں امام حسین دی مجلسے چاہنڈ والے اتعا کے بلے سو اجر اطاف فرمے سن چودہ نا فرمانے تُسا ساڈی شان چھ بلے دے ہو کالا اسا چودہ توانے حق کے چھ بلے سو زندگی ہوئے توانے چاچا غلام علی اے چاندر پہلی دا چودہ توڑی علی دے چہرے دے گرد گھوم دے علی دی عزت لکھائے میں آج وانٹ پیا کرے نا پہلی دے گھن کے چانتری تاک جنہیں نوے اگلی ستر تے بلے دے اے دا مطلبے والتوں سے بولی نہیں ہو سکتے لیکن بولنا بہت بڑی عزت ہے سائین دی نظر اچھ سائین دی عزت اچھ سر چوائے اے چاندر پہلی دا چودہ توڑی علی دے چہرے دے گرد گھوم دے تے پچھلی پندری جھکا کے نظرہ اے سیند زہرہ دے پہر چھو دے حیدی الولی اللہ حیدری حیدی لطفہ مجلس آلی ہونے شروع تھے مجلس امام حسین دی جنت ہے جتہ مجلس اوہ جنت ہے انہوں نے میرا سرائے کی علی پاس سے روح لگ گئے ذرا غور کرائے طبیعت لگ گئی ہے ستھر سنائے مجلس دبانی ملک عاصف صاحب اللہ زندگی کروے لالے میرے نوجوان تم ہی سنیں چھوٹے بچے علی انہیت دا اوہ امیرے جو روٹی منگوں کتار دے دے چک والدی سرزمینے کوئی عام جگہ تا نہیں نا جتہ میری ستھر چوک بنجے جتہ میرا لفظ چوک بنجے علی انہیت دا اوہ امیرے جو روٹی منگوں کتار دے دے علی نبوت دا اوہ وزیرے جو کر مسیبت کو پار دے دے جہ کو سمجھ نہ ہوئے میرے تو دوبارہ سنگی نے میں نوکریہ اس لکھڑا جہ کو سمجھ ستر دیا لفظ دینا ہوئے آکے وال پڑھ تو سا سعودہ فاکسوں میں سعودہ فاپڑھ سا علی انہیت دا اوہ امیرے انہیت دا اوہ امیرے جو روٹی منگوں کتار دے دے علی نبوت دا اوہ وزیرے جو کر مسیبت کو پار دے دے علی شرافت دا اوہ تونگر جو دشمنہ کو پیار دے دے نہیں سمجھائی علی شرافت دا اوہ تونگر جو دشمنہ کو پیار دے دے اگلی گل میں بڑی ہولی جہیں کرنی ہے تاکہ سمجھ آوہ جہیں مائک بچوی اوہ سرائی کی دی ٹپیکل گالے پہی ملک عاصف صاحب تو سمجھ آن ڈا سال رہے ہو مہی گل اوہ سرائی کی کام شروع کر دیتے علی شرافت دا اوہ تونگر جو دشمنہ کو پیار دے دے علی شجاعت دی اوہ حکلے جو پیری پتھر پگھار دے دے جو پیری پتھر پگھار دے دے پگھار سمجھ دیو اے گیوں نہیں پگھاری دا بولو گیوں نہیں پگھاری دا اے جا پگھار نے بنا گرمی دو شای پگر نہیں رہ دی انجھے نا جو پیری پتھر پگھار نے دے سیر چوائے میں بڑی بڑی گال پیا کرے نا ایلی دی عظمت دی خدا دے دشمن قتل کرے دے تے اپنے دشمن چھڑے دا بیٹھے پاڈی توجہ نہیں میرے پاسے اللہ جاڑے یار تو سا کرے خیالے چو خدا دے دشمن قتل کرے دے تے اپنے دشمن چھڑے دا بیٹھے تے اپنے دشمن کو اپنی ہتھی بڑھا کے شربت پی لے دا بیٹھے آئے دری بے شک بے شک ملک قادی صاحب روم و مقفور اوہ دیا انہا ایلی دی قسمت اینا لوگاں ایلی کو پچھانے ہی نہیں تے مولا فرماوے نا پچھو میرے کل ہوں میں نساوا میرے کل پچھو میں ایلی یا آکے آدھر مولا سادے سیر دے وال کتنے انہا لائک لوگ اجہے لوگ پچھ دیا یا ایلی آج ایسا ناشتہ کڑی شہدہ کار کیا ہے میرا مولا فرماوے نا اون نا کس لوگو میں ایلی یا میرے کل پچھو ارش اولا دیا خبرہ میرے کل پچھو تحتل سرا دیا خبرہ میں ایلی یا میں ایلی یا ایلی کو لوگاں پچھانے ہی نہیں جنگ سفین جنگ سفین تھوڑی دیر واسطے ایلی غیب ہو گئے لڑ دے لڑ دے ایلی نہیں سمجھی لڑ دے لڑ دے ایلی غیب ہو گئے آو بسم اللہ لڑ دے لڑ دے ایلی غیب ہو گئے تے او جڑے دشمن ہیں نا دشمن او پر لے کنارے آلے ہائی اللہ او پر لے کنارے آلے اونا مشہوری چکی تھی ایلی شہید ہو گئے ایلی شہید ہو گئے ایلی شہید ہو گئے وہ حرامی ہیں نا انہوں نے مشہوری چکی تھی ایلی شہید ہو گئے ایلی شپروپگنڈا ایلی شہید ہو گئے چکوالا لے آؤ تھوڑی دیر بعد ایلی آ گئے سار جی کھلی طبیعت رہا سننے ہاتھ جوڑی کڑا جی ہے میرا بھوڑ ہے پڑندہ پہنج میں نے سننے جی میرا دل لے جی میں پڑندے چاچا تھوڑی دیر بعد ایلی آ گئے امام حسن آ کیا بابا بابا تو سار کن گیا ہوئے بابا تو سار دسی ہے ہی نہیں بابا دس ہوتا ہا بابا کن گیا ہوئے بابا انہوں نے مشہوری چکی تھی ایلی شہید ہو گئے سپا سلار آ گئے جرنیل آ گئے مولا کن گیا ہوئے مولا کن گیا ہوئے مولا دسی ہے نہیں ایلی مسکر آ کے فرمینا میں رزق کی تقسیم کو نکلا تھا ذرا سا یار اللہ جانے تو سکڑے خیالے چو علی فرمائل میں رزق کی تقسیم کو نکلا تھا ذرا سا ان کان کا لنگر میرے لنگر سے پکے ہے ان کان کا لنگر میرے لنگر سے پکے ہے میں رزق کی تقسیم کو نکلا تھا ذرا سا ان کان کا لنگر میرے لنگر سے پکے ہے آخری بندے تک پکے ہے جنا مشہوری کی تھی علی شہید ہو گئے انہوں نے پاس علی دیکھ کے فرمائلن میرہ بے عبادت میں ہی پاؤں گا شہادت میدان میں کب کون مجھے مار سکے ہیں آدم اللہ حیدری 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 بڑی مہرمانی طبیعت جڑی ہے آج جڑا گلدستہ میں بڑھائی کڑا نا کسیدیاں دا گلدستہ بڑھا کے جڑا میں جناب دی نظر کرنے آج میرے گلدستہ ایک کسیدیاں دا ترہے کسیدے پڑھا دو پڑھا لیکن دو تو نہیں پڑھ دا دو تو میں کنہی نہیں پڑھے ترہے ہی کنہی نہیں پڑھے جڑا گلدستہ میں بڑھائی کڑا میرا ان کسیدے تھا جڑا پہلا موضوع ہے نا چکوالا لے ہوں اس کائناتش اللہ تعالیٰ دو ہزتیاں ایسیاں پیدا کیتیاں جنہ کو آدن ناصران اسلام میرے پاس توجہ کرو میں توانا وقت ضائع کرن نہیں آیا میں توانا ہیک سیکنڈ زائع نہ کرا میرا توانا ہیک سیکنڈ میرے واسطے توانا لالا قیمتی ہے توزہ پتہ نہیں آپ اپنے کامکار چھوڑ کے آئے ہو میں تو کوئی نہ کوئی شہدے ساں کوئی میسج ڈیلیور کرے ساں کوئی انفرمیشن دے ساں میں تبلیغ کرن آیا میں توانا ٹائم زائع کرن نہیں آیا اس کائنات اچھ اللہ تعالیٰ دو ہستیاں پیدا کیتیاں جنہ کو آدن ناصران اسلام او ہستیاں کیڑیاں ہیں میں نسینہ ایک بی بی خدیجہ ایک حضرت عمران جہے تُسا ہون نہ بولے اے پچھلے تری پینتی بندے بیٹھے ہو میں سوزی گین کے اُتھائی آگے ساں وارے کولو کھڑو کے مجلس پڑھ ساں ہیں لہٰذا نیاز حسین بول کو وہ مجلس بندے بھولیں دے چنگے لگ دیں نراز میرے تنتیوائیں میں آئی ویسا میرا پتہ نہیں بھی لگنا میں سوزی گین کے پر اُچک کر مہاگے توارے کولا مجلس پڑھ ساں توجہ ہے اس کائنات اچھ اللہ تعالیٰ دو ہستیاں جیڑے اسلام دے اسلام دے مددگار او دو ہستیاں ہیں ایک بی بی خدیجہ ایک حضرت عمران آج میرا موضوع ہے جناب خدیجہ آقا آج میرا موضوع ہے جناب خدیجہ اور میں بڑی بڑی گال کرن والا علیہ و علیہ و علیہ پڑن والے ہوں سیدہ دی ماوی سیدہ ہیں بیٹا جی سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ میں ان کی والدہ ماجدہ کی شان میں آپ کو قصیدہ سنوارا ہوں خدیجت القبرہ اے اجازت پہلا میرا قصیدہ سنو والجیوے جیوے توارا موڑا کسی مہاری میں لگا ویسا خدا نے ملتخب کر کے وسایا گھر خدیجا دا بیٹا جی بھئی چھوڑ کے اس مجلسے چھوڑا دا انداز نہیں مجلسے چھوڑی پلت تھی اے پلت تھی جوے اے ماری بیٹھے ایکو تسا کیا دیو اپنی زبانے روٹ اسا دے اے پلت تھی اے جیوے اے پلت تھی اے جیوے گوٹھے نئے اے مار کے بھنی ٹھیک ہے بزرگان تو آکھو نہیں توسا جیوے مرضی بھاؤ بزرگ جیوے مرضی بھاؤ میرا نوجوانا نوجوان دی سونی گوٹھ ہوئے تے توجہ میرے پاس ہوئے تے داد ہی نے بھنی ہے خدا نے ملتخب کر کے وسایا گھر خدی جادا کیونکہ اللہ دی پاک کنیز ہے نا اللہ اپنی کنیز وسط سیلیکشن کی تھی کہ اپنی خاص کنیز دا گھر وساما او کیوے وسایا اوہ جناب کو سنوائے خدا نے ملتخب کر کے وسایا گھر خدی جادا خدا نے ملتخب کر کے وسایا گھر خدی جادا خدا نے ملتخب کر کے وسایا گھر خدی جادا خدا نے ملتخب کر کے وسایا گھر خدی جادا خدا نے ملتخب کر کے وسایا گھر خدی جادا خدا نے منتخب کر کے بتایا لالے گھر خدی جادا خدا نے منتخب کر کے بتایا جہاں تے مرسل اعظم بنایا ورخدی جادا خدا نے منتخب کر کے بتایا اپنی کنیز دا گھر وساواں اونے واسطے اللہ تعالی نے محمد مصطفیٰ کو منتخب کی تا کہ اپنی کنیز دا گھر وساواں اون دا ور محمد بڑھا ماں او چکوانا لے ہو گھر خدی جادا ورخدی جادا انہوں میرے پاسے رہ دیا وئے ستر سن دیا وئے خدا نے منتخب کر کے بتایا جہاں تے مرسل اعظم بنایا ورخدی جادا 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 جہاں تے مرس پریشان نہیں ہونا لائٹ دوبارہ آگئی ہے ہر طرح دہ اریجمنٹ موجود ہے گھبرانہ نہیں گارخہ دی جادہ برخہ دی جادہ چاہاں تے مرسل آدم بنایا برخہ دی جادہ چاہاں تے مرسل آدم بنایا برخہ دی جادہ سنے نبیدہ بیمت بی بی خدی جادہ خرچ اجکی جتاں ننگے تے غنی بڑ گئے اوہے دارخہ دی برخہ دی جادہ چاہاں زندگی ہوئے زندگی ہوئے آیت دے غلام بڑ کے آیت دے غلام بڑ کے رفیق بڑ گئے رفتہ رفتہ دین کے شریک بڑ گئے اور صداقتوں کی رفتہ تو دیکھتی ہے مرسل یہ صدیبہ کاتے کاتے صدیق بڑ گئے اور صداقتوں کی بڑے خلائیا سکانتے ہیں آہم ایک اگرام دی ع شروع خدا نے منتخب کر کے وسایا گھر خدیج آدھا جہاں تے مرسلِ آزم بڑھایا نبی دین تے بے خدیج آدھا جتا مندل تے گنی بڑھ گئے اوہے در خدیج آدھا جتا مندل تے گنی بڑھ گئے اوہے در خدیج آدھا نعرے ہائے دری نعرے ہائے دری نعرے ہائے دری خدا جو میں توڑی نال جی اس جو نعرے چیزتے ہیں جب نعرے لگائے گا لنے دی بڑھا د رکا اپنے دشمن کو دیر بائے گا محروف کے رضا پیادا کو بڑھائے گا پوری تحق کرنا رضا پیادا کو بڑھائے گا بلک بلک کر کے کل ایمان کل ایمان دارے ہو رہا اللہ تھی کہ سمیں تُسا جیدے رہو میں توڑے نال ایک بڑی توڑے نال ایک بڑی چلا کی کار گیا میں بڑی چلا کی کی دیئے توڑے نال ہر بندے کو نہیں پتہ لگا کئی بندے کو بڑا پتہ لگے میں چلا کی کار گیا میں پتہ ہی نہیں لگا لیتا میں اتنے کھرج ودھا رہی تھے این جوان نے نال امارے میں سارا کی تھے میں کھرج ودھا چھڑے انہوں نے میرے پاس ہی کہے کون خدیجہ گار خدیجہ دا ور خدیجہ دا سر چوائے چکوال علیہو بی بی خدیجہ دی ازا تیج ستر پیا پڑ دا انہوں نے بڑی آئی انہوں نے بڑی آئی انہوں نے بڑی آئی زندگی ہوئے سلامت رہو زندگی ہوئے اگلی ستر کون پچھاوے علیہو نہیں پچھا سکدا میں پیا پڑ دا انہوں نے بڑی آئی دا دے بریالے بڑی آئی دا چوہر نبی بڑی آئی دا دے بریالے بڑی آئی ابو طالب نکا پڑی آئی جواوی چون خود چلی جس کو ادرِ علیؑ سے حقیدہ نہیں ملا ملا تو ملا اسے مگر مولا نہیں ملا کابل بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو خود جن کو اپنے باپ کر سکتا رہی ہے سامانیس جن سے رہی ہے اگنیس چلی صدا کیا ہے بڑی محرمانی سار جی بڑی مہربانی گھر خدیجہ دا ور خدیجہ دا سار جی در خدیجہ دا ٹھیک ہے گھر ور در اے کافی ہے خدیجہ دا اے ردیف ہے اے بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں تاکہ سمجھا ہونے واسطے نہیں آیا اپنے آپ کو مطمئن کر رہا چاہنا کہ کوئی بندہ میں کو مافی ڈیوائے متاکہ ساکو سمجھے لگڑے سار جی کوئی نہ گھر در ور ام المومنین نبیدیا بیویاں کوئی آدھے نو کوئی آدھے یارہ کوئی آدھے تیرہ اصلا فرض کر رہے گی نیا یارہ ٹھیک ہے جی یارہ نبیدیا بیویاں نبید عرم نبید ازواج انہیں جو سب تو پہلی زوجہ نبیدی ہے جناب خدیجہ وڈ پیا کرینا وڈ پیا کرینا گھر در ور میرے پاس ریکھے انداش سوہر نبید بنیا ایدہ دے ور یلی بنیا یا بودہ لیب نکا پڑیا جوابی تے خود جلی بنیا نکا یا تبی بی نے کرم دے اللہ نگا کے دے خدا نے بہوک بی بی دے یا دا دا را یا دا کی دے ازارہ کوپلین دی رہی نبیدہ گھر مسیدی تہیتہ یا رمان بھولا دے شرخ دیجہ یا رمان بھولا دے شرخ دیجہ تہیتہ یا رمان ازارہ ازارہ کوپلین دی رہی نبیدہ گھر سیندی رہی تہیتہ یا رمان بھولا دے شرخ دیجہ زندگی ہوئے خلپیا پڑ دا تہیتہ یا رمان بھولا دے شرخ دیجہ دا اگلی سطر پڑھا سارے نزاؤ ایک مصرہ بھیا پڑھا بھولو سار جی اے میرا یہ امتحانے پڑھنا توانا سنڈے امتحانے میں ایک مصرہ پڑھ دا پیا ذرا گھور کرائے بی بی خدیجہ دی عزت اچ اتنی وڑی سطر پیا پڑھ دا کون خدیجہ مہدہ سیلا ایندے کردار دے سچ کو اے دنیا خود منے دیئے غور کرے یار یاد حسین میں آکھیں ایندے کردار دے سچ کو اے دنیا خود منے دیئے باوے جتنیاں گلنا کریں باوے رتبہ گھٹا میرے پاس ہر ہی کہیں سطر پیا پڑھ دا ایندے کردار دے سچ کو اے دنیا خود منے دیئے تیمہ یاد رائعی ماما ایک کو امبا سنے دیئے تیمہ یاد رسول فرمینر میں علم دا شہرہ علی اس دا دروازہ ہے علم دا در علی مولا دا لکا بے میں ایڈی وڈی گال کرے سا چکوالا لے ہو میرا اللہ میری مدد فرمائے میرا اللہ انہ دی مدد فرمائے گھر در ور سال چکوالا لے ہو اللہ دلائے زندگی در ایڈومنٹ مہکو لے رہو کون خدیجہ اندے کردار دے سچ کو اے دنیا خود منے دیئے تیمہ یاد رائع ماما جی ایک کو حرمہ سنے دیئے خدیجہ کیوں پر آیا اللہ اللہ نے مصطفہ کی تیمہ دے بھر جل بھر رائع دے خوادی اتا کی دے میرا دے خید سا چھوڑا تے گالم گم دی مکا چھوڑا جی تھا در علم دا رک دے تو در ات ہر خدیجہ جی تھا در علم دا چھوڑا سال رک 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 حیداری علم دارک دی حوال دارک ھرک دی جادہ علم دارک دی حوال دارک دی حوال دی علم دارک دی قبیت لگی ہے بولو دا سہید عوال دارک دی خوشد اوہ لینے جڑی سر پاکی چی لین لگی پہ یو دیئے دیوار میں اے ہلی ہوئی لینے بجنڈ امامنے تیک لہا کے امامنے میں اوہ تھا تو سا ہونے کتنی ایک تیک لین دے ہو تو کتنے ایک جو پران دے ہو میں کسیدہ پیا پڑھتا ہوں زرہ ترکڑے تھی وائے چکوال آلے ہو تو سا دا جینے رہو جڑے پھولیں دے پہو جڑے نوے پہ پھولیں دے دریاں پکڑ بھوائے ایک بیعت چولے پکڑ بھوائے جو ہاتھ کھڑا نہیں کرنا اوہ اک دن مالا مادی آئے گا اک دن مالا مادی آئے گا آئے گا ہاتھوں انشاءاللہ وہ ایک دن مولا ماجی آئے گا وہ ایک دن مولا ماجی آئے گا اللہ مندار جس کے خدا کے گھر 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 لہر آئے گا زندگی ہوئے وہ ایک دن مہین ہے یہ باپ مالی دیئے تکرور کے بغیر مانشہ براہوں کی باری سرکار کے بغیر مولا سرائیں گے یا پاس کا عالم زندگی ہوئے وہ ایک دن مولا ماجی آئے گا مولا تسی آئے ہوئے ہو ساڑھا عقید ہے جدا امام اسے اندر ذکر ہوئے میرا باروہ مولا اٹھائی ہو دائے بولو جی میری تاہید کرو آپ کریں تاہید سارجی مولا موجود ہے میرا پاک مولا میں تولہ کا سیدھا پیا پڑھ دا جڑے چوپے انہ کو لیک گنا ہے وہ ایک دن مولا ماجی آئے گا آئے گا وہ ایک دن مولا ماجی آئے گا آئے گا خدا کے گھر 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 لہے گا آئے گا سرچو 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 میرا مولا ہونا کیا ہے مہدہ سینہ تیرے دیتا مولا نبی تجریف لائیں گے سوندے ہوئے اگلی آواز اگلی آواز کم از کم گئیوں سی چکوال شہر تک ہونت تلہ گانگ تک انہوں سواوے تک پچھا ہمڑی میرا بولا ہو تیرے دیتا دیتا مولا نبی تجریف لائیں گے تیرے دیتا مولا نبی تجریف لائیں گے ملک حورو غلی ماں بھی سلامی دینے آئیں گے فرشتِ عرش سے آکے خدا کا گھر سجائیں گے فرشتِ عرش سے آکے خدا کا گھر سجائیں گے علم آباس کا مولا اسی چھاٹ پر لگائیں گے علم آباس کا مولا اسے جھتبے لگائیں گے علم غربات کا مولا اسے جھتبے لگائیں گے تیرے قدمہ مولا تیرے قدمہ مولا تیرے قدمہ مولا عیسیٰ بھی سر سر جھنکائے گا عیسیٰ بھی سر جھنکائے گا جاگ دے ہو لالے چاچے بابے آکو مولا جلدی آ آکو بابا جی مولا جلدی آ مولا ہنٹوڑی لوڑے مولا ہنٹوڑی ضرورتیں حالات خراب ہو گئے اوکی میں میں نہ سینہ کہیں ہے نور میں مٹے کہیں ہے دھوڑ میں پانے بولو سار جی حالات خراب ہنٹوڑی ہنٹوڑی آکو بابا جلدی آ کہیں ہے نور میں مٹے کہیں ہے دھوڑ میں پانے کہیں ہے نور میں مٹے کہیں ہے دھوڑ میں پانے کوئی الہاج بن بیٹھا کوئی مسجد کا ہے پانے کوئی الہاج بن بیٹھا کوئی مسجد کا ہے پانے نمازی درک بیٹھے ہیں نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی غور کرائیں نمازی درک بیٹھے ہیں مساجد میں ہے ویرانی وہ بچے مار کر مولا بنے پھرتے حلافانی وہ بچے مار کر مولا بنے پھرتے حلافانی تیری جد کے یہ دشمن ہے تیری جد کے یہ دشمن ہے تیری جد کے یہ دشمن ہے تو آ کر خود 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 مٹائے گا مٹائے گا ہاتھ اولاد حیدری کوئی طبیعت لگی ہے بولو تا صحیح چاچا جی دل خوشت ہے تری جد کے سیدھا اوپر دا پیا اے دیوارا بول پو من کیونکہ جڑا آج مہینہ میں دا بھائے کیڑا مہینہ ہے کیڑا امام زین العابدین دا ہے تیر والہونے پڑھ دے ہیں جی یہ تو سا پہلے حکم کروا تیر میں پہلے جا پڑھا توڑا حکم تس اے رکھی دے امام سجاد دا کسیدہ امام زین العابدین امام سجاد جناب امام علی نام علی زین العابدین لکا بے زین العابدین آدن عبادت عبادت کرنے والوں کی زینہ توجہ ہے یا کوئی نا چاچا جی تُسا فرمیش کر لیتی ہے پتہ نہیں نا دا سوڑن دا موڑ ہے یا نہیں تُسا فرمیش کر لیتی ہے میں مائیدہ دیکھو اوڑ میرے نا مائیدہ 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 کتنا ڈرتا تھا سید سچاد سے یزید بیمار کو نہ رکھ سکتا یزید کے بغیر پانی دوری اچھے واشرائی امزو باس حلالی حلالی بیٹھا انچان آلائے سلید آیتیں جس کو پڑے وہ زین و لاب دین ہے آیتیں جس کو پڑے وہ زین و لاب دین ہے آیتیں جس کو پڑے وہ زین و لاب دین ہے آیتیں جس کو پڑے وہ زین و لاب دین ہے آیتیں جس کو پڑے وہ زین و لاب دین ہے آیتیں جس کو پڑے وہ زین و لاب دین ہے آیتیں جس کو پڑے وہ زین و لاب دین ہے آیتیں جس کو پڑے وہ زین و لاب دین ہے آیتیں جس کو پڑے وہ زین و لاب دین ہے آیتیں جس کو پڑے وہ لاب دین ہے آیتیں جس کو پڑے وہ زین و لاب دین ہے آیتیں جس کو پڑے وہ زین و لاب دین ہے میں عام سطر نہیں پڑی خوشی گھر ریز دولت حوصلہ میرے باز نہیں کہے آکھنا کے چاہنا ہر خوشی اولاد گھرزک دولت حوصلہ خوشی اولاد گھرزک دولت حوصلہ یہ حسین سرش ازاد خود کاؤس با خدا جسے کی چوکھٹ سے ملے وہ سین اولاد بینے جسے کی چوکھٹ سے ملے حیدری حیدری دے دے پہل دے دے پہل میں شیر پڑھ سا تو سا کیا چاچا گلام علی میرے چاچے بابیں جینے رہو انہ دیواریں جو علی علی دی آواز آوے آیتیں جس کو پڑھیں ہاں جسے سجدے جھکیں جس کی چوکھٹ سے ملے وہ زین اولاد دین ہے مسائب نہیں فضیلت ایک شیر پڑھ دا چکوالا لے ہو سیر چلائے میں پیادا شام کے دبار میں جس گھڑے خطبہ دیا شام کے دبار میں جس گھڑے خطبہ دیا تخت پر بیٹھا ہوا بے رحم خبرہ گیا شمر بھی جس سے درے ہو زین اولاد شمر بھی جس سے علی دی دیوارے پڑھا علی دی سرادہ شاہ شبان پتارے سردہ دیس کے بات علی دی نوکرہ شام کے دبار میں جس گھڑے خطبہ دیا شام کے دبار میں جس گھڑے خطبہ دیا تخت پر بیٹھا ہوا بے رحم خبرہ گیا شمر بھی جس سے درے ہو زین اولاد بے رحم خبرہ گیا چپ پر بیٹھا ہوا زین اولاد سردہ دیوارے پڑھا تخت پر بھی شام کے دبار میں جس گھڑا ہوا بے رحم خبرہ گیا جس گھڑا ہوا بے رحم خبرہ گیا جس گھڑا ہوا ملگی نامِ علی نارا حیدری یہ شعر پڑھا یا باس کرا پڑھا قائم ہے وقت ہے یا مسائب پڑھا پڑھا بانی مجلس اوہدن پڑھو میں علی سین اللہ پہ دین اپنے بولا دیزہ تیچ ہن نے آدھا سین گوھر کرے تری جا شعر پیا پڑھا تہیو کچھ پیا دا سورتے ایمان کے وسعت اظہار کے جورتے ایمان کے وسعت اظہار کے عزمت رامان آیتیں قرآن کی جس کی باتوں سے بنے وہ سین اور رام دین ہے جس کی باتوں سے بنے بس میں بھی پڑھو تائم ہوگیا جی نماز دوکفہ ہونا جی نماز ہونی ہے اگلی مجلس سے نوکری کا رسا درد کا مضمون زین العابدی درد کا مضمون زین العابدی سبر کا آنون زین العابدی اور آج تک آنکھوں سے پانی کی جگہ رو رہو ہے آہ 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 اکتا کول زبی ایدو جی اللہ اللہ وحالی گلے ہے دو جی اللہ وحالی گلے ہے اکتا جولے نبی ہے دو جی اللہ وحالی گلے ہے دو جی اللہ وحالی گلے ہے دشمن مالا یلیدہ ستہ دو دکان دبالے روڑا لےو ٹوریا سیاد مسافر بیڑی نال راکے کلی صغر راکے بیڑی نال راکے کلی صغر راکے آنکھیں والے آمیں چلنی چلنی والے زندگی ہوئے میں نہ کرا پل کرا نہ کرا وطن بڑے پیارے اوزن جے کوئی ٹکڑ دے ہوئے اوچکوالا لےو ٹوریا سیاد مسافر بیڑی نال راکے کلی صغر راکے کلی صغر راکے نہیں توڑتا پیا حسین آگے ہو توڑتا پیا حسین والے کے ہوئے آگیا کرملا والے کے ہوئے میں پڑھتا گھوڑے لاشات بھاڑ گے ہیں تکڑے ریت ساڑ گے ہیں والے شائع میں جیتا لوٹ لوٹ مغرب دی سینڈ نماز پڑی تلوٹ سیویر مرا کے اوڈتے شکر دے سجدے سینڈ میری بھر جائے میرے پاسے ریکھو میں پیاد بولی پہلی واری بعد غازی دے اتے پاک ردا لٹوا کے بی بیاں دیئے میں نے بھوک گئے ماں بھیلا ماں دے آکھیں اللہ میں عباس جاتا ہے آگے ہو پھر بڑا میں نوکرہ میں نوکرہ میں نوکرہ بولی پہلی واری بعد غازی دے اتے پاک ردا لٹوا کے بی بیاں دیئے میں نے بھوک گئے ماں بھیلا ماں دے آکھیں اللہ میں عباس سلچہ ہاں کی ہاں تھک گئے ہو دوسرا مولا عباس دگال کی تھی ہے تے میں ایک بند میرے ذہنیں چاہ گئے مولا عباس تے بڑے مان رہا نا بولو یار انجھیں گا لے نا ایک بند سنائے اے شامِ غریبہ نا بندے میں پیا دا ایک امینہ خیمِ ساڑ کے شامِ غریبہ اون جگہ دے آیا ہے جتا اب با ستا ہویا ایک امینہ لاشتے کھڑ کے ظالمہ دے ایک شمر نے تنزیہ گل کی تھی تے عباس دی لاشتے آکے ظالمہ دے اُٹھی دیکھ عباس میں گھن آیا تیری بھیل نجاج ہے موارے کوئی پتھر دے جگہ دے ظالمہ دے جڑا تے کو وطر تو گھن آیا تے جرنائل عباس بڑھا کے کمی نہ آ دے اُٹھی دیکھ ملوں کو چاہی کھڑا ہاں اوندیا ظلفہ میں جے حجم مات اب ضرور کریں اجل نہیں دو منٹ رہو پاند منٹ رہو ایک منٹ نیاز حسین ایو شامِ غریبہ جی بی بی دی ادار دوسرا نام آباس ہے پھر پڑھو مم بلکل سیادے پہو اے ظالمہ دے ایک شمر نے تنزیہ گل کی تھی تے عباس دی لاش تے آکے ظالمہ دے اُٹھی دیکھ عباس میں گھن آیا تیری بھیل نجاج ایو شامِ غریبہ جل سُنا ہے حمیدِ حمید رائٹرِ رابیِ اے آدھے میری چیک بچیِ جنہیں چولے کو بھا لگی ہوئیے وہ دوڑی ویندیئے میں آکے بچیروں کون حمیدہ دے میں کھولے کتیا زیادہ تیز دوڑی کل سمجھے حمیدہ دے ڈری ہوئی آئی میں کھولی ٹھے زیادہ تیز دوڑی ہے میں آکے بچیروں کون حمیدہ دے روکتا گئی ہے لیکن میرے پاسے کٹ کر کے آ دیئے میں دے کھول نہ آوے اگلا کتاب نہ جاوے میں دے کھول نہ آوے اگلا کتاب نہ جاوے میری چھوٹی بطولہ میں کو ہاتھ دوں نہ آوے میں کو ہاتھ دوں نہ آوے میں کو رسد رسا چاہاں آپ پہ ویسا ملے دل دماغ سے دعا بہت سارا پڑ گئے دیں ہی تو زیادہ والکہ نہیں زندگی رہیتا میرا اللہ تاکو تورے گناہ معاف فرمائے میرا اللہ تورے بالا کو زندگیاں دے ہوئے میرا اللہ تاکو آباد اشاد رکھے میرا اللہ تاکو ہمیشہ سیعت من تندرست رکھے خصوصی دعا مگنا میرا اللہ تورے رزق کے چیز آفا فرمائے میرا اللہ بھی روزگارہ کو رزق کتاب فرمائے بانی مجلس بھراوہ سمیت اولاد سمیت آباد اشاد اجتہ ایرامن امام حسین بادشاہ اینہ دا مددگار ہوئے میرے بزرگ موجود ہیں اگلے سال دا جمادی و ثانی انشاءاللہ تعلیتا ذکر پاک میں زندگی وفا کی تھی اللہ میں اتا کوئی زندہ و سلامت رکھے اللہ میں اتا کوئی اپنی حفظ و مانج رکھے زندگی بخیر والد اور نوکری آکے اتہ ذکر پاک امام حسین بادشاہ دا ہو سی اینہ کو اللہ ہی تو زیادہ توفیق عطا فرمائے اے ذکر پاک ہوندہ رہ جائے اتہ ایلی ایلی ہوندہ رہ جائے اتہ امام حسین دا ذکر ہوندہ رہ جائے ایک دفعہ سورہ فاتحہ ترہ دفعہ کل شریف پڑھ کے مجلس دا ثواب سورت دا ثواب ملک صاحب جڑے مرہومین ان دنیا تو ٹور گئن انہ دی روک بخشو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سمد لم یلد ولم جولد اللہما صلی علی محمد وآل محمد گڑی دے گو محزت سامن کرامی ابھی وقفہ نماز ہے امام المتقین کے ماننے والے ہیں نماز ادا کریں لنگر گئے تمامیں لنگر کریں نماز کے فون بعد انشاءاللہ تو اسی نشست کا آغاز ہو جائے گا